اور اب بعد کھیتی پر جلوائیوں کے اثر کی کسان یعنی انداتا جو ویشوک آبادی کو کھیتی کے ذریعے خادیان نپلبد کرانے کے ساتھے ساتھ دھرتی کو ہریالی پردان کر پریعورن سنگرکشن کا بھی کام کرتا ہے بدلتے طور میں آرثک وکاس کی آدھار بہت رفتار سے پریعورن کو کافی نقصان پہنچا ہے اس کے چلتے کھیتی اور پشوپالن پر بھی وپری تصر پڑا ہے انترلاشتری پریعورن دیوست پر دیکھتے ہیں ہمارے سمواداتا اوپی یادو کی یہ خاص ریپورٹ کسان یعنی کھیتی کے ذریعے ہریالی کو بڑھاوا دے کر پریعورن سنگرکشن کو مجبوطی دینے والا دھرتی کا ایسا نائک جو صدیوں سے لگاتار انداتا کے روپ میں ہمیں پوشتک خادیان نپلبد کرانے کے ساتھ ساتھ پریعورن کے سنگرکشن میں بھی اپنی مہتوپون بھومی کا نبھاتہ آ رہا ہے لیکن بدلتے دور میں وکاس کی اندی دور کی وجہ سے پریعورن اسنطولیت ہوا ہے اور کھیتی پر بھی اس کا وپریت اثر دیکھنے کو مل رہا ہے آج کسان بدلتی موسمی پرستیتیوں سے تباہ ہوتی فصلوں کو دیکھ کر خود حیران ہے دراصل یہ سب ہو رہا ہے لاپروہی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے ویہگزینکو کا انمانہ کی آنے والے سمئے میں پریہ ورن آسنتولن کے موسمی کہر سے انسان اور ونی جیو تو پرحاویت ہوں گے ہی فصلوں پر بھی وپریت اثر پڑے گا سن 21 سو تک فصلوں کی اتپا دکتہ میں 10 سے 40 فزدی کی کمی آئے گی ربی کی فصلوں کو زیادہ نقصان ہوگا پرتیک ایک سنٹیگریٹ تاپان بڑھنے پر 4 سے 5 کروٹن اناج اتپادن میں کمی آئے گی سوخا اور باڑھ میں بھروتری ہونے کی وجہ سے فصلوں کے اتپادن میں انیش چھتہ کی ستھیتی ہوگی فصلوں کے بوئے جانے کا کشتر بھی بدلے گا کچھ نئے اسٹھانوں پر اتپادن کرنا پڑے گا خادی ویعاپار میں پورے وشحوں میں احسنتولن بنا رہے گا پشووں کے لیے پانی پشوشالہ اور ارجہ سمبندی ضرورتیں بڑھیں گی وشیس کر دکھد اتپادن میں سمدروں اور ندیوں کے پانی کا تاپان بڑھنے کے کارن مچھلیوں اور جلیے جنتوں کی پرجننگ شمتہ اور اپلابدتہ میں کمی آئے گی سکھ میں جیوانوں اور کیٹوں پر پربھاو پڑے گا کیٹوں کی سنکھیاں میں وردی ہوگی تو شکھ میں جیوانوں نشت ہوں گے مٹی کی اتپادکتہ کم ہوگی اور اتپادکتہ گھٹے گی ورشہ آدھارک شتروں کی فصلوں کو ادھک نقصان ہوگا کیونکہ سچائی ہوتو پانی کی اپلابدتہ بھی کم ہوتی جائے گی کرشک شتر میں جلوائیو پریورتن کے جو سمبھاویت پربھاو دیکھنے والے ہیں ان میں پہلا شتر آدھاریت اور دوسرا فصل آدھاریت ہے ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جلوائیو پریورتن کے کرشی پر تاتکالک اور دورگامی پربھاو پر شود ہو اور موسمی پریورتن کی بھرپائی کے لیے ویکلپک فصلیں اگا کر کھیتی کی شتیپورتی کی جائے تاکہ بھوشے میں ہونے والی اناج کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ویشوک آبادی کو پریورن انکول پوشٹک بھوجن کی اپلپ دتا سنشت کی جا سکے بدلتی موسمی پریورتن اور جلوائیو ایسونتلن کے دور میں خادیان بھوجن ریسے اور اندن کی شاجہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرشی اتپادن کو بڑھانے کی سوٹ پرک ویشتی کاری اوجنا کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے سمیں میں کرشی جگت میں ہو رہے پریورن ایسونتلن کے نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے کھیتی اور پس پالن کو بڑھاوا دیا جا سکے ٹیمرمن راکیس کمار کے ساتھ اوپی آدھاؤ ڈیڑی کسان اور اب بعد یوگ دیوست کے تیاریات